موسیقی آج کے اس فوٹو شوپ ٹوٹوریل میں ہم جانیں گے ڈیوال لائٹ ایفیکٹ کے بارے میں بیٹر ریزلٹس کے لیے یہ جروری ہے کہ آپ کی ایمیج کا بیک گراؤنڈ بلیک ہونا چاہیے اگر ایمیج کا بیک گراؤنڈ بلیک نہیں ہے تو آپ سیلیکشن کر کے بیک گراؤنڈ کو بلیک کر سکتے ہیں جیسے ایگزامپل کے لیے اس ایمیج میں ہم پہلے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں سیلیکشن کے لیے میں یہاں پہ سیلیکٹ منیو میں جاتا ہوں اور سیلیکٹ سبجیکٹ پہ کلیک کرتا ہوں تو اس پرکار سے یہ سیلیکشن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اسے یہاں سے ماسک کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نیو بلینک لیئر بنانا ہے اس لیئر کو اس ایمیج کی نیچے رکھنا ہے اس پرکار سے اور اس کو بلیک کلر سے پھل کر دینا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ ڈیفائٹ کلرز فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے جو کی اس وقت ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈی بٹن پریس کر کے ان کو ڈیفائٹ شیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ڈیلیٹ پریس کرنا ہے تو اس سے آپ کا یہ جو بلینک لیئر ہے بلیک کلر سے فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ ان دونوں لیئرز کو شیفٹ بٹن پریس کر کے سیلیکٹ کریں گے اور سمارٹ اوبجیکٹ میں کنوٹ کریں گے تو رائٹ کلک اور کنوٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ تو یہ پروسیس ہے اگر آپ کی ایمیج کا بیکگراؤنڈ بلیک نہ ہو تو بلیک کرنے کے لئے اب یہاں پہ میں نے ایک دوسری ایمیج اوپن کر رکھی ہے جس میں ایمیج کا بیکگراؤنڈ آلریڈی بلیک ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے پہلے ہم اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں کنوٹ کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کی دو کوپی بنا لیں گے تو کنٹرول پلس جے پریس کر کے ہم اس کی دو کوپی بنا لیتے ہیں جو پہشٹ کوپی ہے اس کو ہم رینیم کرتے ہیں ریڈ کے نیم سے اور جو سیکنڈ کوپی ہے اس کو ہم بلو نیم دیتے ہیں اور جو تھرڈ کوپی ہے اس کو ہم آور لے رکھتے ہیں اب آپ کو پہشٹ اور شیکنڈ کوپی کو ہائٹ کر دینا ہے اور یہ جو ریڈ والا لیئر ہے اس کو ایکٹیو رکھنا ہے تو اس میں ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے اور لیئر سٹائل ڈائلوگ باکس اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ جو ایڈوانس بلینڈنگ میں چینل شو ہو رہے ہیں آر جی بی یعنی کی ریڈ گرین اور بلو تو اس میں آپ کو گرین اور بلو کو اوپ کر دینا ہے تو یہ شرپ ریڈ چینل رہ جائے گا اور اس کے بعد میں آپ اوکے پریس کریں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک بلینک لیئر بنانا ہے اور ان دونوں لیئر کو شپٹ بٹن پریس کر کے سیلیکٹ کریں گے اور کنویٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ اب سیکنڈ لیئر کو ایکٹیو کرنا ہے اور اس میں بھی ہم ڈبل کلک کر کے لیئر سٹائل ڈائلوگ باکس اوپن کریں گے اور یہاں پہ اس بار چینل میں ہم ریڈ چینل کو اوپ کر دیں گے تو یہ گرین اور بلو چینل ایکٹیو رہ جائے گا اس کے بعد میں ہم اوکے پریس کریں گے اور یہاں پہ بھی ہم ایک نیو لیئر بنائیں گے اور دونوں لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور کنویٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ تو یہ ہو گیا ہمارا بلو لیئر اس کے بعد میں یہ جو ٹوپ والا لیئر ہے اوور لے جس کو ایکٹیو کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا بلینڈنگ موڈ جو نورمل ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی اوپیسٹی جو ہے ہنڈرڈ پرشنٹ اس کو ہمیں کر دینا ہے پھپٹی پرشنٹ اب ہمیں یہ جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس پہ ہمیں ماسک بنانا ہے اور ماسک بنانے کی بات میں آپ کو یہاں پہ ایک گریڈینٹ ٹول سیلیکٹ کرنا ہے گریڈینٹ ٹول میں آپ کو گریڈینٹ ہے وہ بیسکس میں یہ جو بلیک انڈ وائٹ ہے یہ جو تھرڈ والا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ موڈ جو ہے یہ رکھنا ہے آپ کو لینیر اور اس کے بعد میں آپ اس پرکار سے ایک لائنڈ ڈرہ کریں گے تو بلکل شیدھی لائنڈ ڈرہ کرنے کے لئے آپ شیفٹ بٹن پریس کریں گے اور پھر اس پرکار سے یہ لائنڈ ڈرہ کر دیں گے اس پرکار سے یہ ریڈ ڈ بلو ڈیول لائٹ ایفیکٹ اپلائی ہو جاتا ہے اس ایمیج کو اور بھی زیادہ شارپ لک دینے کے لئے آپ اس پہ کوئی فیلٹر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم ان تینوں لائر کو مرچ کریں گے اور ایک سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کریں گے تو شیفٹ بٹن پریس کر کے آپ تینوں کو سیلیکٹ کریں گے اور کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ اس کے بعد میں آپ فیلٹر مینو میں جائیں گے اور یہاں پہ فیلٹر گیلیری کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ جو فیلٹرز شو ہو رہے ہیں تو ان میں آرٹسٹک فولڈر کو اوپن کرنا ہے اور اس میں یہ جو پینٹ ڈوبز ہے یہ والا فیلٹر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کی برس سائج کو آپ یہاں پہ ایک رکھیں گے اور شارپنیز آپ اپنی ایمیج کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کی شارپنیز کو 5 پکسل پہ سیٹ کر دیتا ہوں اور برس ٹائپ آپ یہاں پہ سیمپل ہی رہنے دیں گے اور اس کے بعد میں اوکے پریس کریں گے تو اس پرکار سے آپ اسے شارپ لک دے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی